اپنی ان دو آنکھوں سے ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں دیکھتے اور اب تو کیمرے کی صورت میں تیسری آنکھ بھی وجود میں آ چکی ہے جو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا منظر ریکارڈ کرتی ہی رہتی ہے کہ جسے بعد میں دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں تو وائس ڈیلی کی اس اپیسوڈ میں کیمرے پر ریکارڈ ہونے والی کچھ ایسی ہی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جن میں سے کچھ تو شاید آپ پہلی مرتبہ نہ دیکھ رہے ہوں لیکن پھر سے دیکھنے پر مزہ دوبالہ ضرور ہو جائے گا تو حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیے مگر آگے بڑھنے سے پہلے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز اگر فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبرز بننا مت بھولنا کار کے ڈیش کیم کی ویڈیو نے دنیا کو اس وقت حیران کر ڈالا جب یہ لڑکا ہاتھ میں بیلچہ پکڑے غصے سے گاڑی کی طرف جاتا ہے جیسے اسے توڑنے جا رہا ہو مگر یہ دیکھ کر لوگوں کی ہسی نکل پڑی جب وہ اس بیلچے سے گاڑی پر پڑی ہوئی برف کو ہٹانے لگتا ہے تاکہ اس کے ڈرائیور کا بیک ویو کلیر ہو جائے اس ویڈیو سے بھی زیادہ حیران کن مناظر گاڑی کے اس ڈیش کیمرہ نے ریکارڈ کیے جس میں یہ لڑکا لڑکی کی اس وقت جان بچاتا ہے جب وہ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر سڑک کروس کرتے ہوئے گاڑی کے نیچے آ کر مرنے لگتی ہے کہتے ہیں کہ پیاسے کو خود چل کر کونے کے پاس جانا پڑتا ہے مگر پاکستان میں سڑک کنارے لگا ہوا یہ نلکہ تو خود ہی لوگوں کی پیاس بھجانے کے لیے انتظام کر رہا ہے اس کا ہینڈل بلکل اسی طرح فنکشنل ہے کہ جیسے کوئی انسان پانی باہر نکالتا ہے اور اتنی سخت گرمی میں اس حیران کن فنومنہ کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جانوروں کو جو یہاں پر آتے ہیں اور اپنی پیاس بھجا کر آگے نکل جاتے ہیں اب اس گاؤں کے کچھ لوگ تو اس جگہ کو آسیب زدہ کہتے ہیں اور کچھ کے خیال میں یہ کسی پیر بابا کی کرامت ہے اور بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نلکے کے میکنزم میں ایک والو ہوتا ہے جو سخت کر کے پانی باہر نکالتا ہے اور اسے پنجابی میں بوکی کہتے ہیں جو نیچے جاتے ہوئے ہوا ریلیز کرتی ہے جبکہ پانی باہر نکالتے وقت پریشر کو قائم رکھتی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس ایریہ میں پانی کا پریشر پہلے ہی زیادہ ہے اس لیے نلکے کا ہینڈل خود بخود ہلتا ہے اور پانی باہر نکلتا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرامت ہے یا پانی کے قدرتی پریشر والی بات سچی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب پریشر سے یہاں تو پانی نکل رہا تھا ذرا ان بھائی صاحب کے کھیتوں میں دیکھئے کہ وارٹر پمپ کے پریشر سے سامپ نکل رہے ہیں ویسے وہ سامپ وارٹر پمپ میں پھنسا کیسے چلیے یہ تو چھوڑیے یہ سامپ نیٹ کیفے میں کیا کرنے آ گیا اپریل دوہزار سترہ میں تھائی لینڈ کے اس انٹرنیٹ کیفے سے یہ لڑکا باہر نکلنے لگا تو اچانک ایک سامپ نے اسے کاٹنے کی کوشش کی اور اس سے چمٹ گیا اور بجائے سامپ کو مارنے کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لڑکا ایسا بدحواس ہوا کہ پاس کھڑے دوسرے لڑکے کو فلائنگ کیک مار دی اور اس کے بعد تو پورا نیٹ کیفے دھرم برم ہو گیا تمام لوگ کرسیوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے قسمت ان سب کی اچھی تھی کہ کسی کا زہریلے سامپ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر اس فلائنگ کیک نے اس بیچارے معصوم لڑکے کا خوب نقصان کیا دیکھیں کس طرح بیٹھا درد سے بیچارہ دھرہ ہو رہا ہے دوستو آپ کو ٹریمرز موی یاد ہے جس میں زمین کے نیچے رہنے والی ایک بھلا اچانک اوپر موجود چیزوں کو اندر کھینچ لیتی تھی اب وہ تو محض ایک فلم تھی مگر جون دوہزار اکیس میں ممبئی میں ایسا سچ مچ ہو گیا جب ریزیڈنشل بیلڈنگ کی پارکی میں کھڑی کار اچانک سے زمین میں غائب ہو گئی اصل میں اس بیلڈنگ کے باہر پہلے ایک پرانا کونہ ہوا کرتا تھا جس پر سوسائٹی والوں نے آر سی سی ڈال کر اسے ڈھانپ دیا تھا مگر جون میں ہونے والی بارشوں کے باعث وہ آر سی سی بہن نکلے اور اس بیچارے آدمی کی لاکھ اربے کی گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے زمین ان کے اندر غائب ہو گئی چلو یہ بھی شکر ہے کہ اس بات کا ٹائم لی پتا چل گیا وگر نہ کسی کی جان بھی جا سکتی تھی ویسے بارش اور گاڑی سے ہمیں یہ ویڈیو یاد آگئی جس میں یہ سسپینشن بریج رین سٹرام میں اس طرح ہل رہا ہے جیسے کوئی رولر کوسٹر رائیڈ ہو اور اپنے سامنے کا یہ نظارہ دیکھ کر تو اس ڈرائیور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ابھی تو اس نے اپنی گاڑی وہی پر روک لی اور چپ چاپ ویڈیو بناتے ہوئے طوفان کے تھمنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ بریج پار کر سکے ویسے دوستو سچ سچ بتانا پل کی یہ حالت دیکھ کر آپ اس طوفان میں اسے کروس کرنے کی ہمت کرتے میوزک کانسٹس تو آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا میں بڑے بڑے سنگرز کے میوزک کانسٹس بعض اوقات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں لاکھوں فینز آتے ہیں اتنے حجوم میں اگر کوئی اپنے پیاروں سے بچھڑ جائے تو اس کا مل پانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے میکسکن پاپ سٹار ڈینہ پاولا کے کانسٹ میں جب ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تو ڈینہ پاولا نے فارن اپنا کانسٹ روکا اور اس بچے کو سٹیج پر بلا لیا اور پھر چند سیکٹ کے اندر اندر اس بچے کی ماں بھی مل گئی ایک پاپ سٹار کے اس ایکٹ آف کائنڈنس کو دنیا بھر میں لوگوں نے بہت سراہا ویسے تو یہ ویڈیو کسی اور لینگویج میں ہے لیکن محبت کی زبان سمجھنے کے لیے کسی قسم کے سب ٹائٹلز کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو آپ نے باوریڈ کا وہ کمرشل تو دیکھا ہوگا کہ جس میں کیمرامین اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ وہ ریس لگانے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے چند روز پہلے ایک چائنیز یونیورسٹی کے سپورٹس دے پر ایسا اصل میں بھی ہو گیا سو میٹر دوڑ کے دوران ایک سٹوڈنٹ کو کیمرہ پکڑا کر اس ریس کی ویڈیو بنانے کا بولا گیا اور ریس شروع ہوتے ہی وہ اتنی تیز بھادہ کہ تمام سپرنٹرز کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ لا جواب ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی جس کے بعد لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں تو اس کیمرامین کو مڈل ملنا چاہیے بہت سے لوگ یہ اتراز اٹھانے لگے کہ وہ تو ریس شروع ہونے سے پہلے ہی دس میٹر آگے کھڑا تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں وہ کیمرامین بزاتے خود ایک سپرنٹر تھا اور اس کے بھاگنے کے سٹائل ہی سے اس بات کا پتا چلتا ہے ویسے آپ کیا کہتے ہو اگر اس ایتھلیٹ نے آپ کو حیران نہیں کیا تو ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ جو اتنا تیزی سے ہوا میں پنچ کرنے کی پریکٹس کر رہا ہے کہ ایک وقت میں تو اس کے ہاتھ بلکل یوں لگتا ہے کہ پیچھے کی جانب گھوم رہے ہیں جب یہ حیران کن ویڈیو لوگوں نے دیکھی تو بہت سے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایڈیٹ ہے لیکن اس شکس کا کہنا ہے کہ اسی لیے تو اس نے ٹی وی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ کوئی یہ اتراز نہ کر سکے کہ یہ فاسٹ فورڈ کی گئی ہے ویسے کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا تیز باکسر تو کبھی نہیں دیکھا نئے زمانے کے نئے خطروں سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر کے ملک اپنی آرمیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھی سہارہ لے رہے ہیں بریٹیش روائل میرین نے گریوٹی انڈسٹریز کے ساتھ مل کر سمندر میں تیرتے ہوئے ایک بحری جہاز پر جیٹ سوٹ کی مدد سے اڑ کر اترنے کا کامیاب تجربہ کیا اور پھر کمانڈوز جیٹ سوٹ کی مدد سے اس شپ سے واپس اپنی بوٹ میں جانے میں بھی کامیاب رہے اس جیٹ سوٹ کے استعمال کا مقصد سمندر کے راستے سمگلرز یا اٹیکرز کو ٹیکل کرنا ہے تاکہ کمانڈوز نہ تو جہاز پر اترنے کے لیے ہیلیکوپٹر کا انتظار کرتے رہیں اور نہ ہی سیڈی لگانے میں ٹائمز آیا ہو ویسے دوستو ہے نا کمال کی ٹیکنالوجی آپ یہ سوٹ پہنو اور جہاں مرضی اڑتے پھرو لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس سوٹ کی قیمت چار لاکھ ڈالر سے سٹارٹ ہوتی ہے تو گمزگم کوئی عام بندہ تو اسے افورڈ نہیں کر سکتا ویوٹ لگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو واش روم میں چھپکلی دیکھ کر چیہے مارنے لگتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کی جان نکاننے کے لیے کافی ہے اس وائل ویڈیو میں واش روم جانے والا یہ شخص پہلے اندر ایک چھپکلی دکھاتا ہے لیکن پھر جو ہی وہ کیمرہ گھوماتا ہے تو پورا واش روم ہی چھپکلیوں سے بھرا ہوا ہے اب ڈرپوک بندے کی تو یہ منظر دیکھ کر ویسے ہی نکل جائے گی اسے واش روم جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو دوستو اگر ان ویڈیوز پر ہماری طرح آپ بھی حیران ہوئے ہو تو ہماری محنت پر لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جاؤ جلد آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی